بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے ماہ ربیو الاول کے اس خاص مہینے میں صورت فاتحہ کا ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر یہ عمل میری وہ بہنیں اور بھائی کر لیتے ہیں جو کہ اولاد کی حوالے سے پریشان ہے جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ دل میں کوئی مقصد رکھتے ہیں جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر ان کا ہر بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ وظیفہ آپ لازمی کریں یقین کیجئے جب آپ یہ عمل کریں گے جس کا موجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ تو برک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کی طرس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد جلد انہیں کی خالی جولی کو بڑھ دے آمین تمہاں میرے بہنر بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنر بھائیو سورت فاتح یہ وہ خاص سورہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر اس سورہ کو کسی بھی مشکل کے وقت کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالی عنہ اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں سورت فاتحہ قرآن پاک کے پار نمبر ایک میں موجود ہے قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ اسی سورہ سے ہوا ہے اللہ تعالی عنہ نے اس ایک چھوٹی سی سورہ میں پورے قرآن کا جنچوڑ ہے وہ رکھ دیا ہے اللہ تعالی عنہ کے پیارے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورت فاتحہ حاجت روائی کی سورہ یعنی سورت فاتحہ کو پڑھ کر اگر کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی فوراں قبول ہو جاتی ہے سورت فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفاہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی بھی بندہ بیمار ہے جو کہ صحتیاب نہیں ہو رہا ہے تو سورت فاتحہ کو گیارہ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر کسی مریض کو پلایا جائے تو وہ مریض بہت جلدی تندروس تک ہو جاتا ہے تو یہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے سورت فاتحہ کا اس عمل کو آپ نے کم از کم سات دن تک کرنا ہے سات دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اتالہ حل ہو جائے گا تو عمل کا جو طریقہ کار ہے اس کو غور سے سنی جائے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی یہ عمل کرنا ہے سورت فاتحہ کا یہ وظیفہ آپ نے دن میں تین دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد دوسرا اثر کی نماز کے بعد اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے سورت فاتحہ کا یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اول دراخت جو ہے تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے تین تیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائمز آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے استغفار آپ نے کرنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے وہ گناہ جو کہ آپ کی دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیرے وہ گناہ جو کہ آپ کی دعاوں کی راستے میں رکاوٹے بن رہے ہیں اللہ پاک سے ان کے لئے آپ نے معافی مانگنی ہے درمیان میں آپ نے ایک تصویر سو دانو والی آپ نے سورت فاتحہ کی پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنی ہے بسم اللہ بسم اللہ شریف کو اس کو سورت فاتحہ کی علیف لا میم کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اور سو مرتبہ آپ نے یہ سورہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبرکہ و تعالیٰ کہ یہ دو نام یازل جلالی والی کراؤں گی اے عظمت و جلال اور انام و اکرام والے آپ نے گیارہ مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کو پکارنے ان دو ناموں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبرک و تعالی کے جو ذات ہے وہ جوش و جلال میں آ جائے گی اور اللہ پاک آپ کی پی مو سے نگلی ہوئی دعا کو رد نہیں کریں گے جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو مل جائے گا تو پھر آخر میں دلت پاک پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے جب یہ وظیفہ آپ دن میں تین دفعہ کریں گے فجر اثر اور اشان تو یقین کیجئے یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس عمل کو آپ نے کم از کم جو ہے سات دن تک کرنا ہے ہماری ایک بہن نیی صدفات ہے کہ یہ عمل کیا اللہ تبرک و تعالی نے تیرہ سال بعد انہیں اولاد کی خوشخبری سنا دیئے عمل آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کریں ان سے ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ